بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے آپ سب میں امید کرتی ہوں سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بیکری سے بھی زیادہ سستے اور مزددار کپککک گھر میں بنانے کی رسپی شیئر کروں گی جسے بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے بہت ہی کم چیزوں کے ساتھ آپ بہت ہی زیادہ کپکک بنا کر تیار کر سکتے ہیں بہت ہی آسان رسپی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ اچھی لگنے والی ہے تو رسپی جانے کے لئے ضروری ہے کہ ویڈیو کے اینڈ تک لازمی دیکھیں تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک خالی باول لیں گے اور اس کے بعد اس میں ایک انڈہ لیں گے تو ایک انڈے سے آپ دھیروں کپککک بنا سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ تو اس کو بیٹ کریں گے ایک سے دو منٹ کے لئے جب تک اس کی یہ زرتی اور سفیدی جو وہ اچھے سے مکس نہیں ہو جاتی اس کے بعد اس میں ایڈ کروں گی میں ون فورتھ کپ یہ چینی کا شگر پاوڈر یوز کیا ادھر تو اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد اس میں ایڈ کروں گی ہاف کپ آئل تو کوئی بھی آپ کوکنگ آئل یوز کر سکتے ہیں جو آپ کی گھر میں ایزیلی آویلی بل ہو تو اس کو ایڈ کرنے کے بعد ون تھرڈ کپ اس میں ایڈ کریں گے دہی دہی کھٹا نہیں ہونا چاہیے تو اس کو ایڈ کرنے کے بعد ان کو بھی اچھے سے مکس کریں گے تو اگر آپ چاہے تو آپ بیٹر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس میں میں ایڈ کروں گی میدہ تو ادھر ہاف کپ میدہ ایڈ کروں گی اور اس کے بعد اس میں جائے گا جی ون فورتھ کپ اس میں کوکو پاوڈر اور ون ٹی سپون اس میں بیکنگ پاوڈر تو یہ ساری ریسپی جو ہے وہ مئی رنگ کپ کے ساتھ ہے تو اچھے سے آپ ویڈیو کو دیکھنا تاکہ آپ کو سارے سٹیپس جو ہے وہ اچھے سے سمجھ میں آ جائیں ٹیکسٹر جو ہے وہ اب بھی تھوڑا گاڑا ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا تھن کریں گے اس کے لئے میں اس میں آدھا کپ پانی کا ایڈ کروں گی اس کو ایڈ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے اس کو ہم مکس کریں گے بہت ہی فائن سا اور بہت ہی زبدہ سا یہ ٹیکسٹر بن کر تیار ہوئے آپ آسانی سے اس سے پندرہ سے سولہ کپ کےک بنا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی فلفی اور بہت ہی ریسٹی جو ہے وہ کپ کےک اس سے بنتے ہیں تو اب ہم کرتے ہیں اس کو سائڈ پہ اور ادھر ہم لیتے ہیں جی مولڈ لائنر مولڈ اور اس کے بعد ہم اس میں لگاتے ہیں لائنر اور اس کے بعد اس میں ہم مکس کر کو ایڈ کریں گے آپ نے ایک بات دھیان میں رکھنی ہے کہ آپ نے زیادہ لائنر کو بھرنا نہیں ہے اگر زیادہ بھریں گے تو سارے کپ کے جو ہیں وہ باہر فیل جائیں گے اچھے سے بیک نہیں ہوں گے تو آپ نے آدھا بھرنا ہے اس کو آدھے سے زیادہ نہیں بھرنا اگر آدھا بھریں گے تو بہت ہی زبادہ سے پھول لیں گے بہت ہی اچھے طریقے سے بیک ہو جائیں گے بیکنگ جو اب ہم پتیلے میں کریں گے بہت ہی آسانی کے ساتھ ان کو آپ بنا لیں گے تو مجھے بھی امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لازمی کمنٹ بوکس میں بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگیا تو اب ہم کرتے ہیں ان کو بیک بیکنگ کے لیے میں نے ایک کڑاہی گرم کرنے کے لیے رکھی ہوئی تھی دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں ہائی فلیم پر اور یہ اچھے سے گرم ہو چکی ہے اب اس میں رکھیں گے ایک سٹینڈ اور یہ مولڈ رکھیں گے اوپر تو ٹونٹی منٹ کے لیے ان کو ہم کور کر کے رکھیں گے اب فلیم کو لو کر دیں گے اور ٹونٹی منٹ کے بعد دیکھیں گے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے ٹونٹی منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھیں بہت ہی پرپیکٹلی بیک ہوئے ہیں بلکل بھی نہیں پھیلے ہوئے ہیں بہت ہی زبدس بنے ہوئے ہیں خراب نہیں ہوئے تھنڈے ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کو کرتے ہیں ڈی مولڈ اتنی دیر تک میں نے دوسرے کپککک وہ بھی بیک کرنے کے لیے رکھ دیئے ہوئے ہیں تو پندرہ سے سولہ کپکک ایک آسانی سے بنا سکتے ہیں آپ تو یا پھر آپ جتنے بنانا چاہیں اتنے بنائیں باقی کے مکچر کو سٹور کریں بعد میں بنا لیں تو اب ہم کرتے ہیں کریم کو وپ ادھر میں نے وپی وپ کی کریم یوز کی یہ بہت اچھی کریم ہے یہ تو اس کو اب ہم کرتے ہیں وپ اور اس کے بعد آپ اس میں اپنی مرزی کا کلر ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نہ ایڈ کرنا چاہے تو آپ ایسے بھی کریم کو یوز کر سکتے ہیں ایسے بھی بہت اچھی لگتی ہیں تو کریم وپ ہو چکی ہے کریم وپ کرنے کا طریقہ میں پچھلی ویڈیوز میں بتا چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلی ویڈیوز تو اب اس میں ایڈ کروں گی ریڈ کلر بہت ہی زبدس ریڈ کلر ہے یہ تو اس کو ایڈ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے تو چار سے پانچ ڈروپ اس میں میں ایڈ کروں گی آپ اگر زیادہ تھوڑا ڈاک کرنا چاہے تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوائیس ہے تو مزید اچھے اچھے ڈیزائن دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بہت ہی زبدس میں نے ایدھر کپکیکس کی ریسپی شیئر کی ہوئی ہیں بہت ہی اچھے ڈیزائن شیئر کی ہوئی ہیں لازمی دیکھیں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت ہی زیادہ اچھے لگیں گے تو اچھے طریقے سے مکس ہو چکی ہے اب ہم کرتے ہیں اس کو ایڈ پائپنگ بیگ میں تو پائپنگ بیگ کے لیے سب سے آسان ٹپ یہ ہے کہ آپ ایک گلاس لیں اور بیگ کو ہلکا سا فولڈ کریں اور اس گلاس کے اندر رکھیں اور اس کے اندر کریم کو ڈال لیں اس طریقے سے بیگ بھی خراب نہیں ہوتا اور ہاتھوں کو بھی نہیں لگتی اور بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ بیگ میں ڈالیں گے تو اس طریقے سے اس میں ڈالیں تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی زبدیس کلر بنا ہویا ریڈ کلر بہت ہی پیارا سب سے پہلے میں نے ادھر جو نوزل یوز کی ہے وہ چھوٹی سٹار نوزل یوز کی ہوئی ہے تو ہم تین کپکیک بنائیں گے چھوٹی نوزل کے ساتھ اور تین بنائیں گے بڑی نوزل کے ساتھ بہت ہی پیاری سی یہ کیوٹ سی نوزل ہے تو دیکھنا بہت ہی زبدیس بہت ہی پیارے سے اس کے ساتھ فلاورز بنیں گے تو ادھر ایک کپکیک لیا ہے اور اس میں ہم بناتے ہیں فلاور تو ہلکا سا اوپر اٹھائیں گے نوزل کو اور اس طریقے سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا کیوٹ سا فلاور بنا ہوا ہے تو بچوں کو تو بہت ہی زیادہ اس طریقے سے بنائیں گے فلاورز اور کپکیک پسند آتے ہیں بنا سکتے ہیں بہت ہی ساف ستھرے طریقے کے ساتھ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا کپکیک جو ہے وہ بن چکا ہے اسی طریقے سے ہم دو کپکیک اور بنا لیں گے آپ اپنی مرضی کے ڈیزائن بنا سکتے ہیں اگر آپ کو ڈیزائن بنانا نہیں آتا تو آپ میری مزید ویڈیوز کو دیکھیں شورٹ ویڈیوز کو دیکھیں تو آپ ادھر سے دیکھیں ڈیزائن بنا سکتے ہیں تو اب میں نے بڑی سٹار نوزل لی ہے تو اس سے ہم بناتے ہیں وہی سیم فلاورز یہ فلاورز بہت ہی زیادہ آسان ہے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ بن جاتا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی زبدس بنا ہوا ہے اسی طریقے سے باقی بھی بنا لیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگلی ویڈیو کے لیے مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز بہت ہی زیادہ اچھی لگیں